ونٹر سیزن کے ہر ایک سیزنل پلانٹ کو صحیح سائز کے گملے میں لگانا ضروری ہے جس سے ان کی پراپر گروت بھی ہو پودھا فولوں سے بھرا بھی رہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت دکھے آج میں آپ کو بیس سے زیادہ سیزنل پلانٹ کے گملے کے سائز کے بارے میں بتاؤں گا ڈاک فلاور اس کے ایک پودھے کو کم سے کم آٹھ انچ کے گملے میں لگانا ہے اور زیادہ سے زیادہ نو انچ تک کے گملے میں اور ڈوارف ورائٹی اور لانگ ورائٹی دونوں کے گملے کا سائز ایک ہی ہے آلائسم اس کے لیے ایسا گملہ بہتر ہے جس کی گہرائی کم ہو چھ سات انچی ہو اور چورائی زیادہ ہو پانچ انچ کے گملے میں ایک پلانٹ کو لگا سکتے ہیں اور دس انچ کے گملے میں تین پلانٹ کو لگا لیجئے دس انچ کے باسکٹ میں تین پلانٹ کو لگا سکتے ہیں یہ پلانٹ ہینگنگ باسکٹ میں لگا خوبصورت دکھتا ہے اسٹر اس کے ایک پودھے کو آٹھ انچ کے گملے میں لگانا ہے ورائٹی جو بھی ہو گملہ آٹھ انچ کا ہی رکھنا چاہیے کلینڈولا کے ایک پودھے کو آٹھ انچ کے گملے میں لگایا جاتا ہے ہالی ہوگ کے ہر ایک ورائٹی کو چاہے اس میں سنگل پیٹل کا فلاور کھلتا ہو یا پھر ملٹی پیٹل کا اس کے ایک پودھے کو دس انچ کے گملے میں ہی لگانا چاہیے پینزی کے ایک پودھے کو کم سے کم 6 انچ کے گملے میں لگانا ہے ہینگنگ باسکٹ میں لگانا چاہیں تو 10 انچ کے باسکٹ میں 3 پلانٹ کو لگا لیجئے یدی آپ کے پاس کوئی ایسا گملہ ہے جس کی گہرائی 6 انچ اور 4 آئی 12 انچ ہو تب آپ اس میں 3 پلانٹ کو لگا سکتے ہیں پیٹونیا کے پودھے کے لیے ایسا گملہ بہتر ہے جس کی گہرائی 7 سے 8 انچ ہو اور ڈائیمیٹر زیادہ ہو یدی آپ کے پاس کوئی ایسا گملہ ہے جس کا ڈائیمیٹر 12 انچ ہو اور گہرائی 7 سے 8 انچ ہو تب آپ اس میں 1 پلانٹ کو لگا سکتے ہیں یہ 16x9 کا گملہ ہے اس میں میں 3 پلانٹ کو لگا رہا ہوں کچھ نہ ہو تب 10 انچ کے گملے میں 1 پلانٹ کو لگا لینا ہے 10 انچ کے ہینگنگ باسکٹ میں 1 پلانٹ کو لگانا ہے 2 کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن گروت کم ہوگی سلوکس کے ایک پودھے کو 8 انچ کے گملے میں لگانا چاہیے سالویا کے ایک پودھے کو 7 سے 8 انچ تک کے گملے میں لگانا ہے سوٹ پی 5 انچ کے گملے میں 1 پلانٹ کو 8 انچ کے گملے میں 2 پلانٹ کو اور 10 انچ کے باسکٹ میں 4 پلانٹ کو لگا سکتے ہیں وربینہ 8 انچ کے گملے میں 1 پلانٹ اور 10 انچ کے باسکٹ میں 2 پلانٹ کو لگا لیجئے کارنیشن کے ایک پودھے کو 8 انچ کے گملے میں لگانا چاہیے پوپی سنگل پیٹل اولی ورائٹی کو 8 انچ کے گملے میں 2 پلانٹ کو لگانا ہے اور ملٹی پیٹل اولی ورائٹی کو 10 انچ کے گملے میں 1 پلانٹ کو کرس انتھمم برے سائز والی ورائٹی کو 10 انچ کے گملے میں اور نارمل ورائٹی کو بھی 10 انچ کے گملے میں اور ڈوارف ورائٹی کو 8 انچ کے گملے میں اور مینی ورائٹی کو 6 انچ کے گملے میں لگانا ہے ڈہلیا اس کی ملٹی پیٹل والی لانگ ورائٹی کو 10 انچ کے گملے میں 1 پلانٹ کو لگانا ہے اور ڈبل پیٹل والی ورائٹی کو 8 انچ کے گملے میں 1 پلانٹ کو اور ڈوارف ورائٹی کے ایک پودھے کو آٹھ انچ کے گمھلے میں لگانا ہے ایمپیشن ایک پودھے کو آٹھ انچ کے گمھلے میں لگانا چاہیے اور آٹھ انچ کے ہنگنگ باسکٹ میں ایک پلانٹ کو لگا لیجئے بیگونیا اس کے ایک پودھے کو آٹھ انچ کے گمھلے میں لگانا چاہیے سینر ایڈیا ڈوارف ورائٹی کو چھے سے ساتھ انچ تک کے گمھلے میں لگانا ہے اور لانگ ورائٹی کو آٹھ انچ تک کے گمھلے میں لگانا ہے نیٹری سم اس کی دو ورائٹی عام طور سے دیکھی جاتی ہے ایک تو گرین پتے والی ورائٹی اس کے ایک پودھے کو دس انچ کے گمھلے میں لگانا بہتر ہے یا پھر دس انچ کے ہنگنگ باسکٹ میں لگا لیجئے ویریگیٹر ورائٹی کی بات کی جائے اس کو دس انچ کے گمھلے میں دو پلانٹ کو لگانا ہے اور دس انچ کے باسکٹ میں دو پلانٹ کو لگا لیجئے دین تھس اس کے ایک پودے کو آٹھ انچ کے گملے میں لگانا چاہیے اس طریقے سے آپ ہر ایک پودے کو صحیح سائز کے گملے میں لگائیے پلانٹ دیکھنے میں بھی خوبصورت دکھے گا اور فولوں سے بھی بھرا پرا رہے گا